آدھ گانے بیکھی آتے بے اختیار رو لگ گئیاں رو دیاں رو دیاں ہچکی باند گئیے او نہ دیاں سوزن جڑے تھمنے دا رکنے دا نا نیلے ریسن بے اختیار بول پئیاں کہہ دیاں نے اے عبداللہ عبداللہ خاکے لہد وچو اپنے سر نو نکالو اپنے بیٹے دی بے بسی دا لمتے وے کھونا جی جی اپنے بیٹے دی بیٹے دی یتیمی نویں کھونا اے عبداللہ مطلب اپنے مدفن چو باہر آؤ بے کھو جنانو تسی پڑے ناز نال پالے آسی او دے انا دا انا دا بے کھو دے سیحال ایک غلام دی ترے کے میں اونٹان دی مہار نو پکڑے ہوئے ہے سفر واسطے تیارے اے آمنا اپنے لختے جگردہ حالتے وے او دی خوربہ دا لمتے وے کھلاو ابو طالب دی آنکھا آنسو آنسو آنال بھیجیاں ہویاں پرنام آنکھانے بار بار کھدی آپ دے چیرہ یا نوار والویکھ دینے کھدی اپنے آنسو آنو پونج رہنے تے ابو طالب رکتا میز منظرے بھیگی ہوئی آنکھا دے نال ابو طالب اٹھے اگے ودے تے اپنے بھتیجے دی پیشانی تے بوسا دیتا ہے اور نالی جناب اکاں جو آنسو چل گیا ہے نال سالارے کا اپرا نواق دینے اس یتیم دا خیال رکھنا ہے ابو طالب نو کون دسے ابو طالب تیرا بھتیجہ محمد آج اکیلان نہیں ہے تیرے بھتیجے سونے محمد نال او دا رب اللہ اکبر جی جی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیارے مابو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اس روان کی دے مندر نو کسے نے کیا خوبا کھائے جناب اللہ اکبر کسے شاعر نے کبالائی کر دیتیاں وہ اونٹوں کو مکہ سے لے جانے والا پے عداد درے شہر تک آنے والا ہوا گلوان اپنی امت کا آخر ملی خدمت اس کو شفاعت کی آخر وہ غربت میں رہ کر بسر کرنے والا وہ بے باپ ماں کے گزر کر کرنے والا وہ ہر شخص کے دل میں گھر کرنے والا ہزار دا مطلب بچنے والا خیامت سے دور رہنے والا وہ ہر شخص کے دل میں گھر کرنے والا وہ خیانت سے بلکل حضر کرنے والا امین اور امانتِ عرشی کا حامل میرے نبی مطین اور حفظِ شرافت میں کامل محارونٹوں کی ہاتھ میں اپنے لے کر جانبِ چلا جانبِ شام محبوبِ داور فرشتوں نے کی عرض اے ربِ اکبر یہ کس حال میں ہیں جنابِ پیمبر ہوا حکم یہ گرہ ہے پیغمبری کا یہ آغاز گہ شیوائے رہبری کا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قولو میسرہ غلام نے محار پکڑ لئی میرے نبی نوٹتے سوار کرا چھڑیا حضرت سوار ہو گئے میسرہ نے محار پکڑ لئیے کافلہ سوئے شام روا دوانگ ہے مصر دے اندر ایک علاقے دے اندر کافر نے پڑا اور ڈالیا ایک درخت نیچے جا کے رکے بس کافلہ رکے آئے ادھر ایک کٹیا جو راہے بھر نکلیا دوڑیا دوڑیا آیا او تے ہتھ اندر کتابیں قدی کتاب والو اگھدائے قدی بار بار آقا دے چیرے والو اگھدائے جس لئے انہیں پورا جائزہ لے لیا او دیا کتاب بچ لکھیا ہویا ہے او جڑا آخر الزمان پیغمبر آئے گا او اس طرح خد نیچے پڑا اور ڈالے گا قیام کرے گا اور میری او کتاب بچ لکھیا ہویا ہے جناب او پیغمبر نبی آخر الزمان پیغمبر ہوئے گا جہ دونوں پورا یقین ہو گیا کہندہ نے کافلے والے ہو مبارک ہوئے ہستی آخر الزمان پیغمبر نبی آخر الزمانے آخری نبی ہے یہ آخری نبی جہ جڑا تو آڈے کو لائے آئے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ کو علیہ وسلم تے بارے اندر اگائی کر رہے ہیں کہندہ لوگو لوگو میرا مشور آجے ادا خیال کرے آجے مت کوئی کسے نو علم ہو جائے تے نقصان پہنچاوے جی اور بہت زیادہ متاثر ہوئے یہ جناب کہندہ ہے میں تے مدتا گزر گئیاں جدوں دا میں کتاب بھانچ پڑے آئے میں تے کٹیاں بنا کے جھوپڑی بنا کے اس ہستی دا انتظار کر رہے آسان آجے اللہ نے میرے باگ جگہے اس ہستی دا دیدار اللہ نے میں نو اپنیاں کھانال کروا چھڑیا کافلے والے انو یقین ہو گیا اور خطرہ بھی نہ لائے کویا او دیاں گلنا سون کے رہے ہیں اہلے کافلہ بڑے بوتا سر ہوئے تے انہاں نے خطرہ لائے کویا کترے پیارے نبی نو کو نقصان نہ پہنچے او تے ہی شام جان دی بجائے مصر دے بزار اندری مصر میں چھی اپنا مال فروت کرنے دا پروگرام پڑایا او تے ہی شام جان دی بجائے مصر دے بزار اندری